گیارہ بار آحفیز کا ذکر کرنے کے انوکھے فائدے جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے اور سواری پر بیٹھتے ہوئے یا کسی کام کو شروع کرتے گیارہ بار خدا کا صفاتی نام آحفیز پڑھے گا ہر حادثے کی پلشانی اور ہر دکھ سے محفوظ رہے گا چوری اور ڈکیتی سے بچا رہے گا اور اگر کھانے اور پینے پر پڑھ کر کھا پی لے تو ہر بیماری تکلیف نظر بد جادو اور حسد سے ہمیشہ حفاظت رہے گی آحفیز سے جادو ختم اور بندش کا خاتمہ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک ساتھی کے والد صاحب بہت بیمار بہت علاج کروایا مگر کچھ فرق نہیں پڑا لوگ کہتے کہ مخالفین نے جادو کرایا ہے اس کو دیکھو اور علاج کرو میں نے ان کی قمیز منگوائی دیکھا تو جادو معلوم ہوا میں نے تمام گھر والوں کو نماز کی پابندی کا کہا اور ان سب کو آحفیز کسرت کے ساتھ پڑھنے کا کہا دنوں اب کا ایک درس انٹرنیٹ پر سنا تھا جس میں اپنے آحفیز کے فضائل بیان کیے تھے آٹھویں دن وہ خود آیا اور مجھے کہنے لگے میں چل پھر نہیں سکتا تھا لیکن اب دیکھو میں سیڑیاں چڑھ سکتا ہوں میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کو بھی یہی سمجھایا یہ سب خدا پاک کی چاہت سہوا اور آحفیز کے ورد کو ہرگز نہ چھوڑیں مجھے میرے دوست نے بتایا کہ سب گھر والے نا امید تھے کہ شاید ان کا بچنا مشکل ہے لیکن رب نے اپنا کرم فرمایا اور وہ آدمی چالیس دن کے اندر تندرست ہو گیا اس نے کاروبار دوبارہ معمول کے مطابق شروع کر دیا اور اب خدا کی کرم سے صحت مند اور توانہ ہے